اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کو اپنے چینل اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن میں حشامدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ پاک آپ سب کو صدا آفیت کے سائے میں رکھیں سامعین آپ کو بھی اس بات کا علم ہوگا اللہ پاک کے 99 نام ہیں جو کہ ہمارے علموں میں ہیں لیکن یاد رہے کہ اللہ پاک کے جو صفات ہیں وہ بے شمار ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو یاد کریں اور اللہ کو ان کے صفاتی ناموں کے ساتھ پکاریں کیونکہ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ مجھے میرے عصمہ خسنہ سے پکارو آج کی اس ویڈیو میں جو آپ کو میں اللہ کے نام کے آواز بتانے لگی ہوں وہ نام ہے یا وہاب اس نام کو صرف ایک سو مرتبہ پڑھنے کے کیا کرشمات ہیں اور کیسے اس نام کا ورد کرنا ہے اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کا ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لال لنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ سامائیں یا وہاب اللہ پاک کا سولما صفاتی نام ہے یہ اسم جمالی ہے اور اس کے عداد چودہ ہیں یہ اسم مبارک وحب اور حسبہ سے مشتق ہے اور اس کے معنی بکشنے والا اور عطا کرنے کے آتے ہیں ایسی بکشش اور عطا کے جس کے پیچھے کوئی غرض نہ ہو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر غرض سے عطا کرتا ہے اس لیے صرف وہی حقیقتن یا وہابو کا حق دار ہے اس عصہ مبارک مصنف ہونے کی صورت یہ ہے کہ اپنی جان و مال کو بندہ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے پیدر خرچ کریں اور بغیر کسی مفاد اور لالچ کے اللہ کے بندوں کی مدد کریں جو ایسا کرے گا اللہ پاک اسے بے حساب رزق عطا فرمائے گا اور اسے کسی کا مختاج نہیں ہونے دے گا چلیں آپ کو اس نام کے خاص اور مجرب وظائف بتاتے ہیں علماء کرام نے فرمایا جو شخص فکر و فاقہ میں مقتلا ہو تو اسے چاہیے کہ چاشت کی نماز کے آخری سجدے میں چالیس مرتبہ یا وہابو پڑے اگر اس عمل کی پابندی کسی نے چالیس دن کر لی تو اسے اللہ پاک ضرور فاقہ سے دور کر دے گا اکابرین نے فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد یا وہابو تین سو مرتبہ پڑے گا اللہ پاک اس پر رزق کے دروازوں کو کشادہ کر دے گا رزق کے دروازے کھول دے گا اور اسے اتنا رزق عطا کرے گا کہ اسے سمٹا نہ جائے گا بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص نصف شب کے بعد اپنے گھر کے سہن میں کھڑے ہو کر تین سو مرتبہ یا وہابو پڑے گا تو چند دنوں میں اس کی غربت و رفع ہو جائے گا دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سو مرتبہ اللہ کے نام پڑنے کے کیا کرشمات ہیں اس بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اکابرین کا معمول تھا کہ انہیں اگر کوئی حاجت درپیش ہوتی تو آدھی رات کے بعد وضو کر کے تین سجدے کرتے پھر ہاتھ اٹھا کر ایک سو مرتبہ یا وہابو پڑا کرتے تھے اور اکابرین کا کہنا ہے کہ تین دن یہ عمل کرنے سے حاجت پوری ہو جاتی تھی آج بھی جو صاحب ایمان اپنے بزرگوں کی تقوید ایمان اور یقین کے ساتھ آئے گا تو انشاءاللہ نفع پائے گا یہ عمل بہت ہی خاص ہے اور اکابرین کا عز مدہ ہے اس لئے جب بھی آپ کو کوئی حاجت درپیش ہو یا کسی مشکلات کا سامنا ہو تو اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ ساتھ دن کریں انشاءاللہ تمام مشکلات ختم ہو جائیں گے تمام مسئیبتیں ٹل جائیں گے شرط یہ ہے کہ اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ کیا جائے عز مانے کی نیت سے نہ کیا جائے یہ وضائف ہمارے اکابرین اور اللہ والوں نے فائدہ پانے کے بعد ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو عز مانے والے بلکہ ہمیں پورے یقین اور بروسے کے ساتھ یہ عمال کرنے چاہے یا وہابوں کی فضیلت کے خوالے سے آپ کو ایک روایت بتاتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ منجات کی اور پرورد عالم سے پوچھا اے پروردگار تجھ سے کس وسیلے سے مانگو تاکہ میری ہر دعا قبول ہو جواب ملا اس نام کا وسیلہ اختیار کر جس کے ذریعے مانگنے والے کو ہم بے حساب عطا کرتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ وہ کون سا نام ہے اس پر حق تارلہ نے اپنا نام یا وہابو بتایا جب سلمان علیہ السلام پر یہ نام واضح ہوا تو آپ نے اس نام کا ورد اختیار کیا اور اس کی برکت سے آپ کو جنو انیس کی بادشاہت عطا کی گئی اس روایت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر چاشت کی نماز نفل کے آخری سجدوں میں اس کو چودہ بار پڑے تو قبولیت اور خیبت اور بزرگی پیدا ہوگی آخر میں آپ کو اللہ کے نام یا وہابو کے دو بڑے فضائل بتاتے ہیں کہتے ہیں جو شخص چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا وہابو کا ورد کرے گا یعنی ہر وقت اس اسمہ گرامی کا ورد کرے گا تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے مجود ہونے کا استہزار نصیب ہوگا یاد رہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا استہزار پیدا ہو گیا وہ شخص کبھی بھی کسی معمولی گناہ کا ارتقاب بھی نہیں کر سکے گا کیونکہ اسے یقین حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے سن رہا ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے اور جس کو اللہ کی معیت نصیب ہو جائے تو اس سے گناہ کی کسرت کرنے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس شخص کو اللہ رب العزت پشادہ روزی عطا فرمائے گا اور اس کے ہاں کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی یہ بات پکی ہے کہ جو شخص تقوی احتیار کرتا ہے تو اللہ پاک اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کر دیتا ہے جہاں سے اس کا غمان بھی نہیں ہوتا اور جس کا باطن پاک ہو جائے تو اس کے لیے غناہ کا ارتکاب کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے عمر بن عزیز رحمت اللہ فرماتے تھے اپنے باطن کو ٹھیک کر لو تمہارا ظاہر بھی ٹھیک ہو جائے گا ہم لوگ روزانہ غناہ کرتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے کو خوب جانتا ہوں ہم غناہ اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے لوگوں سے ڈڑھتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا اور رب کائنات سے نہیں ڈڑھتے گناہ کرتے وقت چھوٹے بچے سے بھی ہم شرم و حیاء کرتے ہیں اور اپنے خالق و مالک و رازق سے اس کی نافرمانی اور بغاوت کرتے ہیں اور ہمیں شرم مندگی اور ندامت کا احساس تک نہیں ہوتا اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام یا وہابو کی کسرت ضرور کرے تاکہ اللہ کی ذات کا استہزار حاصل ہو سکے اور انہی گناہوں سے ہم خلاصی حاصل کر سکے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیو آپ تک بہت آسانی پہن سکے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ